بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فرد چینل سرکودہ اور میں ہوں آپ کی دوست امینہ تاریخ کیسے آپ سب لوگ میری یوٹیو فیملی میرے سب بہن بھائی میرے سب دوست اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ مسکراتے رہیں سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل بنائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہیں بھولی تاکہ ہر آنے والی ہماری نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے جو کہ بلکل فری ہے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے سترنگی ساموسہ بنائیں گے جو کہ آپ نے پہلے بلکل بھی نہیں دیکھے ہوں گے اور بہت آسان ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن جائیں گے جو کہ گھر میں ہمارے چیزیں پڑی ہوتی ہیں ہم ان سے ہی بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ میتا ہے تھوڑی سی دو چھٹکی جوائن ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ساتھ میں ہے میرے پاس یہ ایک کپ پانی ہے اور جی ساتھ میں ہے یہ گھی لیا ہے میں نے دو چمچ اور ساتھ میں میرے پاس فوڈ کلر ہے اب فوڈ کلر میرے جانتے ہوں گے یہ میرا ییلو کلر ہے اور جی یہ جیل کلر ہے بلو کلر کا اور یہ گرین ہے اور یہ لال والا کلر ہے کیونکہ یہ جب کلر خرید لیتے ہیں تو بالکل بھی جلدی ختم نہیں ہوتے پاورڈر فارم والے تو میں لیتی رہتی ہوں تو چلیں سب سے پہلے ہم چیزوں کو مکس کریں گے میں نے جوان لی ہے آپ زیرہ بھی لے سکتے ہیں گھی کو اب تھوڑا سا میلڈ کرنا چاہتے ہیں تو میلڈ کر سکتے ہیں جب ہم ان کو اس طرح ملتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی ہیٹ سے ہی ہے کافی اچھا مکس اپ ہو جاتا ہے اس کا ملنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ملنے شروع کر دیا تاکہ جلدی بھی ہو جائے گا ہمارے ہاتھوں کی ہیٹ سے یہ بہت ہی اچھا اس کا جو ہے ہم چاہتے ہیں جس طرح سے یہ لڑو بن جائے یہ دیکھیں بہت کو ریڈی ہو گیا ہے ہم توڑیں گے اور برس کو چیک کرنا ہے اسی طرح کہ یہ ریڈی ہے پانی سے گوننے کے لئے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اٹے کی طرح گوننے گے نہ بہت سخت اور نہ ہی بہت نرم بہت کم کم پانی ڈالنا آپ نے اگر آپ سردی کی موسم میں بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا وارم وارٹر لے سکتے ہیں اچھا جی ڈال کو میں نے سٹے دے دیا تھا تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو چکا اس کو اور اس کے میں کریں چار پیسز اور اس کو میں ایک ایک پیس لے کے ان کے اندر کلر مکس کروں گی اس طرح سے بہت ہی ڈارک کلر ہے یہ پھر بھی میں اس کے اندر پانی ڈال دیا میں نے یہ دکھیں بہت ہی پیارے کلر لگتے ہیں اور اسی طرح میں نے ان کو سارے کلروں کو اسی طرح مکس کرنا ہے اور یہ والا طریقہ میں آپ کو کافی بار بتا چکی ہوں اس لئے میں سارے کلر مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں سارے کے سارے کلر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں ان کو کروں گی سائیڈ پر اور جی اب ہم بنائیں گے ان کی سٹافنگ یہ میں نے میڈیم سائز کے تین آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کو میش کر لیا یہ ہے سبز دھنیا اور یہ ہے پیاز بہت چھوٹو سا اور یہ ہے گرین والا پیاز اور یہ ہے ایک سبز میرچ اور یہ رہا نمک یہ رہی کالی میچ لائل میچ سکر دھنیا پاورڈر اور یہ رہا زیرہ پاورڈر اس کو میں بس یوں ہی میش کروں گی کیونکہ مجھے اس کو بلکل بھی نہیں پکانا ہے جس طرح ہم آلو کے کباب بناتے ہیں میں نے بلکل اسی طرح ان کا میکسر بنا لیا اور میں نے گلاس پہنا ہے کیونکہ میں نے وہ کلر فل سے پیڑے بنائے ہیں تو میرے ہاتھوں پہ بہت سارا کلر آ گیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو ہمارے آلو بھی سترنگی بن جائے تو اس لئے میں نے گلاس پہن لیا میکسر ہو گیا ہے ریڈی اور میں اس کو کروں گی سائٹ پر اور اب بھائی آ جاتی ہے یہ کلر فل سے پیڑے بنائے تھے جو ہم نے ان کو بیلنے کی ان کی پتلی سی بڑی سی روٹی بنانی ہے مجھے یہ دیکھیں اس کو میں نے چاروں طرف سے بلکل برابر کر دیا اور اب میں پھر سے اس کو فور پیسز میں کروں گی یہ ہو گیا اور اس کو میں رکھوں گی الگ الگ یہ دیکھیں ایک شیٹ لوں گی میں جو میں نے فور پیس کیا ہے اور اس کو تھوڑا سمیں یہاں کٹ لگاؤں گی ادھر اور ایک ادھر ایک بلکل سیٹ پر اور ایک لگوں گی میں اس سیٹ پر اور اس کے کناروں پر تھوڑ تھوڑا ہم نے پانی لگا دینا چاہے تو پہلے لگا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ بعد میں لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا ہے جو ہم نے مکسٹ بنایا ہے وہ یہ دیکھیں جو دوسری شیٹ ہے وہ بھی میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کٹ لگاؤں گی اس کو بلکل تھوڑا تھوڑا سا یہ بلکل ہمارا فلاور سموسا بن جائے گا بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور بہت ہی پیار سے آرام سے اٹھا کے ہم اس کو اس کے اوپر رکھیں گی دیکھیں میں نے اس کو ساری طرف سے تینوں طرف سے میں نے اس کو چھٹکیوں کے ساتھ یوں اس طرح سے شیپ دے دی ہے بلکل ایک پھول کی شیپ اور ادھر سے ہم نے بلکل اس کو بند کر دینا لک کر دینا تاکہ ادھر سے آلو کا بیٹر بلکل بھی باہر نہیں نکلے تیل میں نے رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے تو چلیں جی بہت ہی پیار اور آرام سے اٹھائیں گے ہم اپنا یہ والا سموسا اور میں آئل میں رکھوں گی یہ دیکھیں جی چھوٹا سا پیس میں نے پھینکا ہے میں چک کرنے کے لیے کہ یہ گرم ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے یہ دیکھیں میں بہت پیار سے ہم رکھیں گے اس کو کیونکہ دونوں طرف سے یہ کچھا سموسا ہے ہمارا تو بلکل سلو آنچ پہ یہ پکے گا ہمارا تاکہ یہ اچھی طرف پک جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ والی شیپ دے دیا اس کو یوں پکڑ کے بلکل ہم تھوڑا سا پریس کریں گے تو اس کی یہ بہت ہی پیاری شیپ آ جائے گی اس کو بھی اس طرف سے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیزیں لگتے ہیں یہ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اور اگر ہم مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بہت ہی منفرید اور بہت ہی اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں ہائی ٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گیا ہے ہمارا دوسرے والا سموسا اور اب میں اس کو بھی کر دوں گے ڈیش آؤٹ جس طرح میں نے دوسرا رکھا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل ڈیفرنٹ سا اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بلکل بھی پتہ نہیں چلتا یہ آلو کے سموسے ہیں اور اب ہم ییلو والا کرنے لگے ہیں اس کی بھی پتلی سی شیٹ بنانی ہے ہمیں اس کو بھی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں کسی پتے کی شیپ دے سکتے ہیں یا کچھ اور شیپ دے سکتے ہیں دیکھیں جو میں نے روٹی بیلی ہے اس کو میں نے فورس اس طرح فول کر دیا ہے بلکل چکور شیپ میں اور اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو نشان لگایا ہے جس طرح پتے کی شیپ میں اس طرح کر کے یہاں سے گول اور یہ دیکھیں ادھر سے اس طرح سے اور یوں ہی میں اس کو کٹ کر دوں گی دیکھیں بہت ہی پیاری یہ بلکل ایک پتے کی شیپ میں آگئے ہیں یہاں سے میں ان کو گول کر دوں گی اور جی اس کو کریں گے ہم الگ الگ دیکھیں یہ چار بنے ہیں ہمارے دیکھیں یہ میں نے الگ الگ کر دی ہیں اور ان کو تھوڑا ساپ اس طرح کھینچ کے اس کی گولائی برقرار کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر لگا دیں گے پوری شیٹ پر پانی اور اس کے اندر ہم رکھیں گے اپنا سموسا کا آلو کا بیٹر اور دوسری شیٹ کو اٹھا کے بلکل اس کے اوپر یوں رکھیں گے اور اس کو دبا دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم فوک کی ہیلپ سے اس طرح شیپ بھی دے سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ نشان اور ساتھ میں یہ بہت کو لوک ہو جاتے ہیں سیرے چیزوں کو منفرد بنانے کے لئے تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ اپنا فن دکھا سکتے ہیں کہ بہت ہی پیاری چیز بنتی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو بہت ہی پیار سے اٹھاؤں گی اور اس کو رکھوں گی آئل میں بڑے پیار سے اس کو بھی سلو ٹو میڈیم پر ہم فرائے کریں گے بہت ہی سلو ٹو میڈیم پر میں نے ان کو فرائے کر لیا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہمارا یہ لگنے لگ گیا بلکل کچھ بھی پہچان نہیں سکتا کہ یہ سموسے ہیں اور یہ کیا ہے اچھا جی میں نے گرین والی شیٹ جو ہے وہ میں نے کی ہے اور اس کے میں بناوں گی ہارڈ یہ دیکھیں میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی تھی میرے پاس اس طرح کر کے میں اسی طرح کافی سارے ہمارے بن جائیں گے میں نے بلکل الگ لگ کر دیا اور اسی طرح میں ان کی بھی فیلنگ کروں گی جس طرح میں دوسرے سموسوں کی کیا ہے دوسری شیٹ پر بھی پانی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے دیکھیں فوک کے ساتھ اس طرح یہ لوگ بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی پیارا اس کے اوپر ڈیزائن سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس کا ایک میں نے بلکل ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے اس شیٹ کے بھی میں نے چار پیس کی ہیں اور اس کو اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور جی اس کو میں نے دیکھیں یہ کٹھا ہی کٹ لگاؤں گی جس طرح میں نے سب سے پہلے والے فلاور کو لگایا ہے اور یہ دیکھیں میں اس شیٹ کو ہٹا دوں گی یہاں پر اور اس کے پر لگا دیں گے پانی بلکل اسی طرح ہم اس کو سٹف کریں گے گول سا اسی طرح کفتہ ٹائپ بنا کے اس کے اوپر رکھیں گے اور جی پھر یہ والے شیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی سی کٹھی ہوگے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے میدے میں لچک ہوتی ہے تو ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بھی ہم وہی شیپ دیں گے اس طرح سے کٹھا کٹھتے ہوئے اس کو بھی پتہ بنا دیں گے ہم جو ہم نے پہلے بنایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہی پیار کے ساتھ اٹھانا اور اس کو تو اٹھاتے ہیں میں نے خود بھی ڈھن لگتا کہ کہیں سے یہ کھلنا جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی بھی نہیں کھلا ہمیں اس کو کڑائی میں ڈالوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے وائٹ شیٹ جو ہے اس طرح سے کر لی ہے اس کے میں مناؤں گی تھوڑے سے اس کے اوپر لمی لمی سٹرپسی کٹ کے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ہم اور وہ دیکھیں میرے سترنگی جو شیٹس کے لیے پیڑے ہیں کافی سارے بچ گئے ہیں ان کا ہم کل کچھ بنایں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں میں بہت ہی پتلا پتلا ان کو کٹ رہی ہوں دیکھیں میں نے ان کو بہت ہی پتلی پتلی کٹ دی ہیں جو کہ کلر فول سی لگے گی ہماری ٹری اور باقی میں نے کل کے لیے بچایا ہے کچھ کیونکہ اس وقت ٹائم شاٹ ہے اور میں نے وہ بھی یوز کر لینا تھا لیکن بہت ٹائم شاٹ ہے اچھا جی بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے فلاور سموسا اور بلکل یہ ڈیڈ کپ میدہ تھا اور ہمارے بہت کم آلو تھے جس سے ہم نے کافی کچھ بنایا ہے اور ابھی بھی میرے پاس باقی ہے جسے ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور ویڈیو یقیناً آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مل دیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ مل دیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ